زلادکاری کشنا کرو نے اس نے سیویل ڈیفنس کے کوتوالی پرکنج کے ڈیویزنل وارڈن وکاس جالان کو راشپتی پدک ملنے پر مال نارپن کر سمانت کیا جس کے سمبند میں کوتوالی پرکنج کے ڈیویزنل وارڈن وکاس جالان نے بتایا کہ ہم سب ہی کو اپنے کرتویوں کا پالن اماندادی سے کرنا چاہیے شاسن نے دوہزار اکس میں مجھے کوتوالی پرکنج کا ڈیویزنل وارڈن بنایا تھا اور بہت سے دھارمک کارکرم موگریل میں اپنا ویسیس یوگدان دیا تھا جس کی وجہ سے زلادکاری مہدے دوارہ میرا نام شاسن کو بھیجا گیا تھا اور مکھیمنٹری دوارہ میرا نام راشپتی کو بھیجا گیا جس کے لیے زلادکاری و مکھیمنٹری یوگی آدھے تینات کو دھنیواد دیتا ہوں اور جو نئے یوہا سیویل ڈیفنس میں آئے ہیں وہاں اپنے کرتویوں کا پالن امانداری سے کریں تو اس طرح کا پدک آپ کو بھی مل سکتا ہے وہیے اس سمبند میں سیویل ڈیفنس کے چیف وارڈن سنجے گولاچی نے بتایا کہ ہمارے گورکپور کے لیے بہت ہی گورو کی بات ہے سات سال کے بعد ہمارے نگر میں سیویل ڈیفنس کے کوتوالی پرکھنج کے ڈیویزنل وارڈن وکاس جالان کو راشپتی پدک ملا ہے جس کے لیے زلادکاری اپر زلادکاری و مکھیمنٹری کو تنیواد دیتا ہوں جنہوں نے وکاس جالان کا نام راشپتی کے پاس بھیجا جس کی وجہ سے وکاس جالان کو راشپتی پدک سے نوازا گیا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راشپتی پدک بھیجیتا وکاس جالان اور سیویل ڈیفنس کے چیف وارڈن ڈاکٹر سنجیو گولاچی نے کہا ایک راشپتی سنگٹھے نے جس میں میں ورس دوہجار ساتھ میں سامل ہوا تھا ایک سویم سیوک کے روپ میں اور آج میں اس سمسطہ میں دیویجنل وارڈن کوتوالی کے پد پر تینات ہوں یہ تیناتی ورس دوہجار اکیس میں ساتھ سندھارہ کی گئی ہے اس کے بعد سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سماج میں تمام طریقے کے جو دھارمیک آئیوجن ہوتے ہیں ان آئیوجنوں کے دوران ہمارے ناغلی سرچہ کے وارڈنٹیئر ہم سبھی میل کر کے پرساسن کا سہیوک کرتے ہیں دھارمیک آئیوجنوں میں آنے والے سردھالوں کا سہیوک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سمیں سمیں پر آپ دہوں سے بچاؤ کا پرسیچن موکڈرن اتیادی بھی ہم لوگ دورہ کیا جاتا ہے ان سبھی کاریوں کو مانتہ دیتے ہوئے بھارت سرکار نے مجھے راشترپتی پدک کے لئے چونہ اور مہمین راشترپتی مہدیع جی دوارہ راشترپتی پدک دیے جانے کی ارگوستنا ہوئی جس کے لئے میں اپنے پورے ناگری سرچھا گولکپور پریوار کی طرف سے ان کو بہدائی دیتا ہوں اور ساتھ ہی جو ہمارے نئے وارڈن ہیں ان کو یہ سندیس دینا چاہوں گا کہ جیسے آج یہ پدک مجھے پرات ہوا ہے انہیں بھی یہ پدک مل سکتا ہے بس کن کے اندر دیش بھکتی کا ججبہ ہونا چاہیے اور سمیہ سمیہ پر ساسن پرساسن دوارہ جو کارے دیے جاتے ہیں ان کو پون نشٹہ سے پون کرنے کی بھاونا ہونی چاہیے یہ ہمارے لئے بڑھ ہی گورپ کی بات ہے کہ سات سال کے بعد گورپور نگر میں پونہ ایک بار راشترپتی پدک ہمارے دیویجنل وارڈن کرمہ دیویجنل وارڈن شریفیقہ جلان جی کو ملا ہے اور اس کے لئے ہم ہیدے سے جلادکاری مہدے کا دھنیواد دیتے ہیں اپنے اپر جلادکاری مہدے کا دھنیواد دیتے ہیں جنہوں نے ان کا نام اتر پردیش سرکار کو پھیجا یوگی مہارات جی کا حیدر سے دھنیواد کہ انہوں نے ان کے نام کو راشترپتی مہدے کا پاس پھیجا اور راشترپتی مہدے کا حیدر سے دھنیواد کہ انہوں نے ان کا نام چینیت کر کے اتر پردیش میں ہمارے گورپور نگر کا گورپ بڑھایا موسیقی